ستائیس رجب المرجب کی رات آنے والی ہے اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوالات بھی کرتے ہیں مسئلے وغیرہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضور ستائیس رجب کی رات آنے والی ہے شب محراج کی رات آنے والی ہے تو اس رات کے اندر ہم نے کون کون سی عبادت کرنی ہے کیا کیا عبادت کریں کون کون سا وظیفہ پڑھیں اور کون کون سے نوافل ہم پڑھیں کتنے نوافل پڑھیں کتنی رکاتیں پڑھیں اور اس کا طریقے کار کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ستائیس رجب المرجب کی جو رات ہے اس رات کے اندر کون سے نوافل پڑھنے چاہیے رجب المرجب کے اندر ایک رات ایسی ہے اور اس رات کو ستائیس رجب المرجب کی رات کہا جاتا ہے شب محراج کی رات کہا جاتا ہے اور اس رات کے اندر اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو سو سال کی نیکیوں کا سواب اتا فرمائے گا بڑی فضیلتیں ایک نیکی کریں گے اگر آپ ہزاروں نیکیاں کریں گے کروڑوں نیکیاں کریں گے سواب ہی سواب کمائیں گے ساری رات عبادت کے اندر گزاریں گے تو آپ کے پاس خربوں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں خربوں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں تو یہ ستائیس رجب کے رات آنے والی ہے تو اس رات کے اندر آپ عبادت کریں چھے نوافل بارہ نوافل میں آپ کو بتاتا ہوں اور بعد میں پھر اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں کہ ستائیس رجب المرجب کی رات ہی اس بارہ نوافل کو پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے بارہ نوافل کی نیت کرنی ہوگی اور یہ بارہ نوافل آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں جی ہاں بارہ نوافل ایک ہی سلام کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں آپ نے ایک رکعات کے اندر سور فاتحہ ملانی ہے سور فاتحہ کے ساتھ کوئی اور دوسری صورت ملانی ہے دوسری صورت ملانے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعات کے لئے پھر چوتھی پڑھ کے پانچویں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے پھر چھتی پڑھ کے ساتویں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے پھر آچویں پڑھ کے نومی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے پھر دسویں اتحیات پڑھ کے گیارویں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور بارویں رکعت پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے سلام پھیر دینا ہے اب آپ کی یہ بارہ رکعتیں نوافل پورے ہو گئے ہیں اب سلام آپ نے پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بارہ رکاتیں آپ نے پڑھ لی بارہ رکاتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ تیسرا کلمہ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد سو مرتبہ استغفار جسے کہتے ہیں استغفار کرنا ہے آپ نے یہ سو مرتبہ استغفر اللہ کرنا ہے اور سو مرتبہ اس کے بعد دروشریف پڑھنا ہے برکت کیا ہوگی فضیلت کیا ہوگی اگر آپ یہ چیزیں کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں جس بھی چیز کے لیے دعا مانگیں گے اور روزہ بھی رکھنا ہے آپ نے ساتھ میں صبح کے ٹیم تو اگر آپ کسی جائز مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمالے گا راضی کرنا چاہیں گے تو رب تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہو جائے گا بشرت یہ کہ سچے دل سے آپ گناہوں سے توبہ کریں تو بڑی برکت والی رات ہے فضیلت والی رات ہے ہم لوگوں کے پاس شکوے کرتے ہیں گلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی مجھے یہ مسئلہ بناحل نہیں ہوا مجھے فلا مسئلہ ہے مجھے کاروبار کی ٹینشن ہے گھرے لو پریشانیاں ہیں بہت سارے مطلب کے پریشانیاں انسان کو گھیر ہوئے آج کے زمانے کے اندر تو آپ اس رات کے اندر عبادت کا احترام کریں گڑ گڑا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو انشاءاللہ سے وجل اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی توبہ قبول ہوگی آپ کی دعائیں قبول ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے بیڑے بھی پار ہو جائیں گے اللہ پاک ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے